السلام علیکم دوستو میرا نام ہے بلال اور آپ دیکھ رہو میرا یوٹیوب چین بلال اینٹو دوستو آج کی برو میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا پراجیکٹ سکھوں گا ایک چھوٹا سا انورٹر سکھوں گا کہ آپ لوگوں نے کس طرح ایک چھوٹا سا انورٹر گھر پر ہی بنانا ہے یا پھر آپ آپ لوگ اپنے کالج اور سکول وغیرہ میں اس کا ایکسپریمنٹ بھی کر سکتے ہو کہ کس طرح آپ لوگوں نے چھوٹے اورڈ کو یعنی کہ بارہ اورڈ یا پھر نائن اورڈ یا پھر ایک سلکی اورڈ آپ لوگوں نے کس طرح دوستو بیس میں کنورڈ کرنا ہے جس کی مجھے سے دوستو آپ لوگ اس بلال کو جلا سکتے ہو ٹکے دوستو یہ ایک دوستو بیس اور بلال ہے یہاں پر میں آپ لوگ کو یہ دیکھا بھی دیتا ہوں یہ دوستو بیس اور برب ہے اور اس کا وارڈ بارہ وارڈ ہے تو اس کو آپ لوگوں نے کس طرح ایک چھوٹے سے انورٹر کی مجھے سے آپ لوگوں نے اس کو دوستو بیس بنانا ہے تو یہ ایک چھوٹا سا چھوک ہے کیونکہ آپ لوگ کو کہیں پر بھی ملے گا مطلب کسی بھی چھوٹے سے چارجر موبائل چارجر میں آپ لوگ کو یہ چھوک ملے گا اس چھوک کی پہچان یہ ہے کہ اس میں یہاں پر میں آپ لوگ کو دیکھا بھی دیتا ہوں اس میں سکس پوائنٹ ہوتے ہیں اس سائٹ پر چار پوائنٹ ہوتے ہیں ون ٹو تری پور اور اس سائٹ پر ٹو پوائنٹ ہوتے ہیں ون ٹو آپ لوگ دیکھو کہ وہ اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ لوگ کو ون کے ریڈیسٹن بھی چاہیے ہوگا لیکن کہ کسی بھی الیکٹرانک شارعت میں آپ لوگ کو بہت سانی یہ مل جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ لوگ کے ٹرانزیسٹر چاہیے ہوگا جس کا ویلیو ہے دوستو تو پر میں آپ لوگوں اس کو فوکس بھی کر دیتا ہوں اس کا ویلیو ہے D8882 ٹھیکے دوستو آپ لوگ اس کے بجائے D8881 کسی بھی یوز کرسکتے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کسی بھی الیکٹرانک شعب میں بہت سانی مل جائے گا اب میں یہاں پر اس کے کنیکشن کر لیتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں نے کس طرح اس سے انوارٹر بنا لائے تو دوستو اب یہاں پر ہمارا پوائنٹ جو کم نے کنیکشن کی ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ ریزیسٹنٹ کا ایک پوائنٹ ہم نے یہاں پر لگایا پھر اس کے بعد دوسرا یہاں پر اس جو پور پوائنٹ ہے ان کے ایک سائٹ پر ہم نے یہ ریزیسٹنٹ لگایا ٹھیک ہے دیسو اب ٹرانکزیسٹر کا جو مین پوائنٹ ہے جو کامل کھلاتا ہے تو ہم نے یہاں پر ان دو پوائنٹ میں ایک میں سے ایک میں یہاں پر لگایا پھر دوسرا پوائنٹ ہم نے یہاں پر اس پور پوائنٹ کی سائٹ پر یہاں پر دوسرے نمبر پوائنٹ پر لگایا تو باقی جو ہمارے پاس جو دو رہ گئے وہ ہمارے ایسی ورڈ ہے اور اس کے علاوہ یہ دو پوائنٹ جو ایک ریزسٹن کا ہے اور ایک ٹرانزیسٹر کا ہے وہ مائنس ہے ٹرانزیسٹر کا پوائنٹ اور دوسرا یہ والا یہ پلس ہے تو اس کو ہم نے بارہ ورڈ دینا ہے پھر اس کے بعد دوستو یہاں پر ایسی نکلے گا ایسی دوستو بیس ورڈ ایسے ہی کچھ ورڈ یہاں پر ہم کو یہ شو کرے گی تو چلیے اب اس کو ٹرائپل لے دے کہ یہ کس طرح بلپ جلاتا ہے دوستو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہم نے اس بلپ کو یہاں پر اس کے ساتھ اٹیج کیا ہے اور ہم نے یہاں پر ایک موٹرسیٹر کا چھوٹا سا بیٹری یہاں پر ہم نے سٹ کیا ہے آپ اس کو نائنڈ ورڈ بیٹری بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہو یا پر آپ لوگ سل کے مدد سے بھی اس کو جلا سکتے ہو لیکن ہم اب اس کو ٹرائی کر لیں گے تو میں جیسے ہی اس کو یہاں پر لگاؤں گا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا بلپ جل جاتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ بالکل وہ ہنڈر پر فنٹ کام کرتا ہے یہاں پر میں اس کو دوبارہ لگا رہے تا ہمارا بلپ یہاں پر جل جاتا ہے